موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علاو فی توحدہ ودناو فی تفردہ وجلہ فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیدن لم یزل محمودن لا یزال بار المسموکات دعوح المدعوات جبار الارضین والسماوات سبوہ قدوس رب الملاوکت والروح والسلاة والسلام الاعظل العددی وصاہب الابد روحه نسخة الاحدیجة فی اللہوت وجسمه سورته معانی الملک والملكوت وقلبه قذانة الحی الذي لا يموت النبی الامی المکی المدنی العربي القرشی البتحی الابدحی نبی الامی المزلومین یہاں کی یہ آخری مجلس ہے اور ظاہر ہے کہ مجلس کے بعد بزمہ حسینی کے جنرل سیکریٹری جناب اسکری صاحب آپ کا شکریہ دا کریں گے مگر میں ان کارکنوں اور کارپردازوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی مسلسل محنتوں سے ان مجلسوں کو ایک طویل عرصے کے لیے باقی رکھا اور بڑے ناسازگار حالات میں بھی یہ مجلسیں باقی رہیں اور پھر تو قصوصیت کے ساتھ میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تمام تر توجہات اپنی صرف کر دیں اور ان مجلسوں میں مسلسل شرکت فرماتے رہے چند باتیں جو آخری مجلس میں قابل غور ہیں یاد رکھنے کے قابل ہیں وہ آپ کی سماعت کے لیے حدیان ہیں مجھے امید ہے کہ آپ حسن قبول سے سرفراز فرمائیں گے اور ان باتوں کو محفوظ رکھیں گے جو اہم ترین عمر ہے وہ یہ ہے کہ ذات واجب نے قرآن میں ایک مقتصر سی آیت میں یہ ارشاد سرمایا ہے قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا ہے نَعْرَيْتَ اللَّهِ رَبْتَ اللَّهِ تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا ہے دوسری مندل جائے شاد ہوا وسعت رحمتی کل شاید میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے تو اس کی رحمت کا تقاضہ ہی یہ ہے کہ جب انسانوں کو پیدا کرتا ہے اور اور انسانوں کو یہ عقل و شعور عطا کرتا ہے کہ وہ جان لیں کہ وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے اور سمجھ لیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں مریں گے تو ان کا باطل ضمیر پکارتا ہے کہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے کوئی ان کا خالق ہے تو وہ خالق اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو گمراہی میں نہیں چھوڑتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے گمراہ نہ ہوں اس لئے علماء نے اس آئد کی تفسیر یہ کی کتب ربکم علیو نفس الرحمہ تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کیا ہے کہا کہ یہ لطف الہی ہے لطف الہی ہے لطف الہی کے معنی یہ کہ جہاں جبر سے عبادت نہ کروائی جائے ذرا تھوڑی تھی توجہ جہاں جبر سے عبادت نہ کروائی جائے اور جہاں ظلم سے معصیت پر آمادان نہ کیا جائے نہ جبر ہے نہ ظلم ہے تو ایتے موقعوں پر اختیار بندوں کو دے کر اختیار بندوں کو دے کر اپنا پتا بھی دے دیا اور کہا کہ نشانی یہ ہے اذا سأل اعبادی انی فانی قریب اے رسول اگر تجھ سے میرے بندے میرا پتا پوچھیں تو کہنا کہ میں نزدیک ہوں دور نہیں ہوں جب پکارن والا پکارتا ہے تو میں بے اختیار جواب دیتا ہوں تو یہ آئے کہ تُو تُو نے راہ کب دکھ لائی تھی تُو نے روشنی کب کی تھی کہ ہم تجھے پہچان سے عالم کی ظلمتوں میں ان چراغوں کی ہر دور میں ضرورت رہی اور جب ان چراغوں کو روشن کیا تو کبھی نبی آئے کبھی ولی آئے کبھی ان العظم پیغمبر آئے یہاں تقی زلزل منزل خاتم پر پہنچا اور ختمی مرتبت کی منزل پر وہ ذات گرامی آئی جو اس رحمت الہی کا مظہر من کر رحمت للعالمین ہو گئی تو ہم اپنے آپ کو پہچنوا رہے ہیں اس آخری تقریر میں ہم اپنے آپ کو پہچنوا رہے ہیں اپنے مسائل کو بتلا رہے ہیں جو ہم کو پہچاننا چاہتا ہو وہ پہچان یہ لطف الہی ہے یہ لطف الہی ہے کہ نبی آئے یہ لطف الہی ہے کہ انہیری رات چراغوں سے جگمگ آئے یہ لطف الہی ہے کہ راستہ نظر آئے لطف کو اور سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ نے اگر کسی کو دعوت دی اور رقعہ بھیجا اور اگر آپ نے گھر کا پتہ ہی نہیں دیا تو دعوت تو ہو گئی مگر پتہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ کا لطف ثابت نہیں ہوا آپ کا لطف ثابت نہیں ہوا تو اب ضروری یہ ہے کہ دعوت دے گھر کا پتہ دے اور اگر پتہ الجھا ہوا ہو تو کسی کو کسی نمائی مقام پر کھڑا کر دے کہ ادھر سے آنے والے کو ادھر بھیج دینا یہ دعوت دینے والے پر لازم ہے کہ جس کو بلوا رہا ہے اس کو سہولتیں بھی دے یہی وہ مندل ہے دعوت الہی کی کہ نبی پر نبی بھیجے لقدر صلی رسول نا تترا ہم نے لگا تار نبی بھیجے تاکہ معلوم ہو کہ دعوت الہی میں لط شامل ہے پتہ مسلسل دیا گیا ہے ہم کو پہچانو ہم کو آواز دو ہم کو پکارو ہم کتنے قریب ہیں یہ جانو نہنو اقرب الیکم من حبل الورید ہم تمہاری رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں توجہ تو کرو تو ایسے منزل پر جس کو لط کا مظہر بنا کے بھیجے جس کو چراغ بنا کے بھیجے اس کی چند باتیں تو مانو اس کی چند باتیں تو مانو پہلے یہ تیک کرو کہ چراغ ہے تو بجھا ہوا نہ ہو چراغ ہو تو روشن ہو پھر یہ کہ جتنی دور تک کے لئے ہدایت ہو رہی ہو وہاں تک روشن دے دوسرے تیسرے عمر یہ کہ اگر انسان ہے وہ چراغ تو اس انسان میں چند باتیں ہوں کہ جو لط کے لئے لاؤم پہلے یہ کہ اگر کوئی جا کے پوچھے اس سے تو یہ نہ کہ مجھے نہیں معلوم اگر کوئی جا کے اس سے پوچھے تو یہ نہ کہ مجھے نہیں معلوم کیا پتا دے گا وہ جو خود عالم نہ ہو اس لئے پہلی شرط علم پہلی شرط علم ہے اس کے لئے جو لط الہی کا مظہر ہو اور دوسری شرط یہ کہ سوہو نہ کرے پتا نہ کرے بھولے نہیں غلطی نہ کرے کیا معلوم غلط پتا دے دے کیا معلوم بھول کر کچھ کہ دے اس لئے یہ دو باتیں یاد رکھو جو لازم ہے ایک حادی کے لئے علم بھی ہو عصمت بھی ہو علم عصمت کے ساتھ جو چراغ جلے جو انسان آئے جو لطف الہی کا نمونہ بن کر آئے انہوں نے دنیا میں ظاہر ہے کہ ہدایت کو باقی رکھا ذات سرکار ختمی مرتبت ان کی اس منزل پر فائد ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان اس کو قرآن کا بھی علم دیا گیا بیان کا بھی علم دیا گیا علم کما لم تكن تعلم وہ سب تجھ سکھ لیا جس کا تجھے علم نہ تھا وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے اس لیے کہ اس کا دل آئینہ بنا ہوا ہے اور یہ آئینہ اپنا رکھ رکھتا ہے ذات واضب کی والا پوچھے آئینے نے توجہ کی ادھام سے تجلی آئی اس نے جواب دیا تو ایسے موقع پر علم و عشمت کے ساتھ ہم قتمی مرتبت کو دیکھتے ہیں ذات قتمی مرتبت فلم بھی رکھتی ہے اگر قرآن وہ لے کر آ رہی ہے تو صرف نام بر نہیں ہے بلکہ حقائق قرآن سے واقف ہے وہ بواسن قرآن سے واقف ہے اور اسی طرح سے سہو قطع نہیں تو دو باتیں ٹھائے کر کے چلیں کہ علم ہو اور عثمت اور دو باتیں بڑی ضروری ہیں ایک یہ کہ اس میں نہ خلقی کمزوری ہو یعنی ایک آنکھ نہ ہو یا کوئی معذور ہو آزا و جوارہ میں کسی چیز کی کمی ہو لطف الہی میں کمی آ جائے گی اگر خلقی کمزوری ہو گئی نا وہ قلقی کمزوری رکھتا ہو نہ خلقی کمزوری رکھتا ہو یعنی اس کے اخلاق میں کمزوری نہ ہو اور اس کی قلقت میں کمزوری رہو اور عیل موقع پر قلق و خلق میں کامل ہو علم و عثمت کا دارہ ہو ہدایت کی منزل پر آئے اور چراغ بنے اب وہ چراغ طرح سے روشن ہو وہ چراغ کلمے کی طرح سے روشن ہو وہ چراغ درود کی طرح سے روشن ہو تو جب تک یہ عذا ہے یہ کلمہ ہے یہ درود ہے یہ روشنی باقی ہے وہ چراغ اس شان سے جل رہا ہے کہ وہ ایک ہی حقیقت ہے نا نا ہو تو وہی حقیقت ہے حجاز ہو تو وہی حقیقت ہے نجف ہو تو وہی حقیقت ہے مدینہ ہو تو وہی حقیقت ہے چراغ ایک ہے مگر اس کے رخ الگ الگ نظر آ رہے ہیں دنیا حیران ہے ورنہ یہ سب حقیقت محمدیہ کے جلوے ہیں اگر علی کی تعریف کی تو انہی کی تعریف کی اگر حسین کی تعریف کی تو انہی کی تعریف کی پندتن کا تذکرہ کیا تو انہی کا تذکرہ کیا یہ سب وہی وہ ہیں کہ جن کو حقیقت محمدیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ جملے ہمیشہ عقائد میں اپنے دل و دماغ میں آپ محفوظ رکھیں اور اس پیغام کو پہنچائیں کہ کسی مقام پر بھی ہم نے ہم نے اگر اپنے نعروں سے اپنے محبت کے تقاضوں سے یا اپنی معرفت کے حیجان سے اگر بے اختیار کوئی نام لے لیا ہے تو وہ نام ایک جلوہ ہے محمد کا دیکھئے میں آج آقری تقریر آپ کے سامنے خلق ہال کی پیش کر رہا ہوں ایک بات سنتے چلیے یہ کوئی اپولوجی نہیں ہے یہ معذرت نہیں ہے یہ کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے جو کہہ رہا ہوں وہ دل میں ہے جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے اور بغیر منٹل ریزرویشن کے بغیر دماغی تحفظ کے گفتگو ہو رہی ہے اس لیے کہ حسین نہیں ہے مگر جلوہ محمد اس لیے اگر ہر مجرم میں حسین کہا جا رہا ہے تو کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں گویا محمد محمد کہا جا رہا آپ سمجھیں عجیب بات آپ کا مشہور شاعر جس نے حکمت کے دریاء بہا دیئے اور جس کی تعریف و توصیف آج دنیا کے مفکرین کر رہے ہیں اس کو یہ تہنا پڑا کہ نجف میرا مدینہ ہے مدینہ ہے میرا کعبہ میں بندہ اور کا ہوں امت شاہ ولایت ہوں نجف میرا مدینہ ہے مدینہ ہے میرا کعبہ میں بندہ اور کا ہوں امت شاہ ولایت ہوں تو اس طرح سے سمجھنے والے جاننے والے پہچاننے والے اگر اپنے آپ کو اس محبت میں ڈوبا ہوا پاتے ہیں تو کسی کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں یہ اسی چراغ کی روشنی ہے عجیب چراغ ہے ہر دور میں روشن ہے ہر ہر دور پر روشن ہے ہر دور میں روشن ہے اور ہوا کی زد پر جلتا ہے ہوا کی زد پر جلتا ہے یہ تراؤ چاہتے ہیں کہ پھونک کے اللہ کے نور کو بجھا لیں اللہ اپنے نور کو اتمام پہ پہ چاہتا ہے اگرچہ کافر کراہت کریں اگرچہ کافر نہ چاہیں تو لطف الہی کو آپ سمجھ لیجئے یہ ہمارے عقیدے میں داخل یہ مسئلہ اور اہم ترین مسئلہ ہے اس مسئلے کو خاص طور پر خاص طور پر اکسری یق قبول نہیں کیا ہے لطف قبول نہیں کیا اور کہا کسی غور و خوف کی ضرورت نہیں ہے وہ جو چاہے کرے وہ جو چاہے کرے ممکن ہے جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں تفصیل سے کل شام میں ہوگی یفعل ما یشا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو سمجھنے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے باپ نے بیٹے کو تنبیح کی کہ دیکھو تم نے غلطی کی پھر اس نے غلطی کی اور اگر آپ کے غلطی کروگے تو پھر میں جو چاہوں گا وہ کروں یعنی کمال محبت میں باپ ظالم نہیں ہے غلطی سے روکنے کے لیے جو چاہے گا وہ کرے گا تو اس کے معنی یہی ہے کہ وہ ہی کرے گا جس کو برداشت کرنے والا برداشت کرے یہ بڑی حضیح بات ہے ذات واجب جب یہ کہے یفعل امہ یشاہ جو چاہے وہ کرے تو وہ عادل ہے مقام عادل پر مکتبو ہو رہی ہے تو عادل الہی یہی ہے عادل الہی یہی ہے کہ راستہ بتلائے جب دعوت تو راستہ بتلائے اور اللہ جب بلا رہا ہے تو چراغ روشن کرے حادی بھیجے اور ظاہر ہے کہ انبیاء کے نام آئے سورہ انعام میں پورے نام تفصیل سے اکثر انبیاء کے آئے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کو مجتباہ کیا ان کی ہدایت کی ان کو بزرگی دی عالمین ان پر فضیلت عطا کی اور آقر میں ہم جن کے کلمہ گو ہیں ان کا نام آیا ان کا نام آیا اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ یہ وہ پیغمبر ہے یہ وہ پیغمبر ہے کہ فقط یہی نور نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید کی عجیب آئے سورہ زمر انتالیس سورہ انتالیس سورہ اس میں ارشاد ہوا یوم لا یغز اللہ النبی قیامت کے دن خدا اپنے نبی کو رسوان ہونے دے گا واللذین آمنوا ماہو اور صاحبان ایمان اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے واللذین آمنوا ماہو معیت کے لئے ایمان کی شرک ہے خدا رسوانی ہونے دے گا اپنے نبی کو بھئی یہ حضی جملہ رسوانی ہونے دے گا کیا بات مطلب یہ کہ نبی نے کوئی وعدہ کیا ہے دنیا میں کہ قیامت میں رسوانی ہونے دے گا کتنی عجیب بات ہے کوئی وعدہ کیا ہے ہاں وعدہ کیا کیا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر میرے ساتھ رہو گے تو شفاعت میری ہے تو نبی کو شفاعت سے محروم نہیں کیا جائے ساتھ یوما 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 یغز اللہ نبی خدا رسوانی ہونے دے گا والذین آمنوا معاہو اور جو ایماندار ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں اب ہور کیجئے ایمان والوں کا کیا عالم ہوگا نورو ہم یسع بین ایدیہم و بے ایمانہم صاحب ایمان کا نور کبھی ان کے سامنے دوڑتا ہوگا کبھی ان کے دہنے جانب دوڑتا ہوگا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا صاحبان ایمان کہتے ہوں گے کہ پروردگار ہمارے نور کو درجہ اتمام پر پہنچا دے وقفر لنا اور ہم کو بخش دے انکا علا کل شی قدی تو ہر شی تقاضر ہے تو صاحب ایمان جب چراغ بن جائے صاحب ایمان نور بن جائے نور بن جائے قیامت میں تو اس چراغ خاتمیت کا کیا کہنا اس حقیقت محمدیہ کا کیا کہنا کہ کہا کہا یہ چراغ جل رہا ہے کس کس دیار میں یہ چراغ جل رہا ہے اور کس طرح سے نور بن کے جل رہا ہے چراغ کے معنی نور کے معنی ایس ایسا بلک اس بلک کو دیکھ ایک ایک کسی اور کیو لائٹ کو دیکھ کر آپ نہ سمجھیں یہ چراغ ہے یہ نور ہے اسی میں مادیت کا دھوکہ ہوتا ہے اور انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ نور کیسے آگیا نور کچھ اور چیز ہے یہ چراغ کچھ اور چیز ہے یہ آپ کے جلائے ہوئے چراغ نہیں ہے یہ آپ کے جلائے ہوئے چراغ نہیں ہے جس میں یہ قاسیت ہے کہ جلے اور بجھے یہ کسی اور کا جلائے ہوا تران ہے کہ جس کو آفتا کی روشنی بھی زارد نہیں کر بھی تو ہر طرح سے یہ چراغ جلائے یہ چراغ جلائے اب ایک عجیب غریب بات مجھے یاد آئی اور داہی ہے کہ میرا حافظہ کبھی کبھی میرا ساتھ دیتا ہے بہت عجیب بات ہے یہ کہ میں سن پچاس میں راول پنڈی گیا تھا اور تیریس سال ہو گئے تیریس سال پہلے وہاں ایک کانفرنس ہو رہی تھی علامہ حافظ کی مرحوم مرحوم مقام تشریف فرمات وہ ایک تقریر کر رہے تھے کہ کاغذ کسی نے دے دیا اور اس کاغذ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انبیاء کی عصمت تک اتبو کیجئے وہ اتنی تقریر تبیل کر چکے تھے کہ تھگ گئے اور مر کے کہا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے پردادہ جب زندہ تھے تو اس وقت وہ مرحوم کا دیا جلاتے تھے دیا معلوم ہے آپ کو یعنی تھوڑی سی تھوڑا سا تیل ڈال دیا اس میں تاغا یا کپڑا رکھ دیا اس کو جلایا وہ دیا جلاتے اور اس روشنی میں وہ پڑھتے تھے وہ روشنی ان کی ضرورت کے لیے کافی تھی اس کے بعد ہمارے باپ کا زمانہ آیا کروسین آئل کے چراغ آیا تو اب آنکھیں کروسین آئل کی عادی ہوئی تو دیا میں کمزوری نظر آئی کروسین آئل کا زمانہ قتل ہوا ایک مطلبہ آپ نے دیکھا وہ جیس والے برقی چراغ بڑے بڑے بولے جلنے لگے اس سے نگاہیں آدھی ہوئی تو پھر کروسین آئل میں کمی کمزوری اور کوتہ ہی محسوس ہوئی ایسے میں لائٹ آئی اب لائٹ سے نگاہیں آدھی ہو جانے کے بعد نہ کروسین آئل کا چراغ اچھا معلوم ہوتا ہے نہ دیا اچھا معلوم ہوتا ہے نہ پرانے زمانے کے چراغ اچھے معلوم ہوتے اپنی ضرورت کے لئے کافی تھا آئل آئل ایسے میں ایک مرتبہ آفتاب نکلا اب جو آفتاب نکلا تو نہ ٹیوب لائٹ باقی رہی نہ ہزار کینڈل پاور کا گولہ باقی رہا سب ٹم ٹم آنے لگے تو آفتاب کو دیکھ کر جب چراغ کو دیکھا تو سب مدھم تھے تو چراغ میں کیا کمزوری ہے چراغ کے مقابل دیئے میں کیا کمزوری ہے تو آپ نے محمد کے مقابل میں آدم کو دیکھا آپ نے محمد کے مقابل میں نوح کو دیکھا آپ نے قطنی مطبت کے مقابل میں ابراہیم کو دیکھا آپ نے قطن مطبت کے مقابل میں موسی اور عیسی کو دیکھا چراغ مدھم نہ دلائے وہ اپنے دور میں روشنی ان کی مکمل تھی آپ سمجھ نہیں اس مدھ انبیاء کو یعنی جس دور میں جتنی ضرورت ہو اتنی روشنی پہچائے اب وہ دورہ چکا تھا کہ اب مزید تو پھر سراج منیر کو بھیجا انہ ارسل کا شاہد ومبشر ونظیر وطاین اللہ بے ازن ہی وسراج منیر اللہ کی طرف وہ تعبت دینے والا آیا جو سراج منیر ہے روشن ترین چراغ ہے اس کو بھیجا تو اب اس کے مقابل میں دوسرے انبیاء پہ نظر پڑی تو کو تاہیا نظر آئیں کو تاہیا نظر آئیں یہ گفتگو تو قتم ہوئی یہ گفتگو تو قتم ہوئی ظاہر ہے جیسا کہ میں نے ہر کیا تیرید ورس کی گفتگو تھی اب کچھ دل والوں کی باتیں سنو جنہ جن کے دامن پہ یہ ہاتھ وابستہ ہے ان کو اتنا ہم نے کامل پایا کہ اب ان کے مقابل میں اب کوئی اور دامن پھیل آئے بھی تو اس کو تھامنے کے لئے ہم دیار بس یہی حیرت ہے کامل کو رکھتے ہوئے نگاہ ناقص پہ نہیں جاتی کامل کو رکھتے ہوئے نگاہ ناقص پہ نہیں جاتی اب یہ ہماری مجبوری سمجھی محبت کا کمال سمجھی عقید کی ایک قیسیت سمجھی بہرحال جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ جس کا دامن ہاتھ میں ہے وہ کامل ہے وہ کامل ہے تو اب نگاہ کہیں اور نہیں جاتی اب ایک ایک کو ہم نہیں سنتے اور تفصیل دے دوں سن لیجئے ممکن ہے میری زندگی وفا نہ کرے اور بات کشنا رہ جائے ہم نے کامل کو دھون لیا ہے اس لیے ایک ہی کو پکارتے ہیں ہر محلے میں ایک نہیں ہر گاؤں میں ایک نہیں ہر شہر میں ایک نہیں ہر دیار میں ایک نہیں اب کربلا سے قیامت تک ایک کہ ایک کامل کو پا اچھا تو کیا آپ کو کوئی شک ہے کوئی شک ہے نہیں اگر آپ کے شک کو بھی دفعہ کر دوں آپ ہی کی بات سے مان دوں مان دوں قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کو کہتے ہیں سورہ اخلاص یعنی خدا ایک ہے قل واللہ حد اللہ حسمر لم یلد ولم یلد ولم یقن لہو کو نہار ارشاد دعا تین مرتبہ پڑھ لو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا حدیث صحیح میں اب تو آپ مانیں گے کہ درمیان اغبال درمیان امت قیوہ جناب حسین کی مثال امت میں ایسی ہے درمیان امت قیوہ جناب ہم جو حرف قل ہو اللہ در اتاب قرآن میں جیسے قل ہو اللہ ہے اسی طرح سے کائنات میں حسین ہے آپ مانیں گے اب ممکن ہے کہ فلسفہ ضد کرے ممکن ہے کہ فقیح آڑ جائے مگر صحیح ہے کہ جب حجتوں کا وقت آئے دلائل ابراہیم سے گفت ہو ہو تو ساری چیزوں کو ماننا پڑتا ہے خصوصا رموز قدی اور بے قدی جس کا تجمع دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکا اور جس کو استفاد وقت یہ ہے کہ اس نظم کو ابھی تک انہوں نے ملحقات میں شامل نہیں کیا یہ ملحقات کی اسطلاح آپ سمجھ ہیں شائع کو کہتے ہیں کہ یہ اس شائع کا نہیں ہے یہ ملحق کر دیا گیا یہ الہاقی ہے تو ابھی تک یہ رموز قدی و بے قدی میں نظم موجود ہے ابھی یہ ملحقات میں نہیں ہے ابھی ہم جی رہے ہیں ابھی ہم جی رہے ہیں ابھی یہ الہاقی نہیں ہے در میان امت قیوان جناب ہم جیسے قرآن میں قل ہوا اللہ ہے حسین عالم امکان میں ہے تین مرتبہ یا حسین کہو کتاب سماوات و عرض کی تکمیل ہوگی در میان امت قیوان جناب ہم کی حر پہ قل ہوا اللہ در کتاب ایک زمانے میں اقوال کے کلام کی شرحہ ہمارے محترم دوست پرویس صاحب شروع کر رہے تھے طلوع اسلام میں اور وہ سلسلہ جاری تھا اتفاق سے یہی نظم آ گئی یہی نظم آ گئی تو پوری نظم کو چھوڑ گئے یعنی آپ یہ شرحہ نہیں گئے پوری نظم کو چھوڑ اور یہ کہا کہ ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے کہ اقوال کن مجبوریوں کی بنا پر یہ کہ گئے اقوال کو کیا مجبوری تھی اکثریت تھی مجبوری تو ہم کو آئے اقوال مجبوری پہنچے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجلس مگر ہم تو بڑے مہمان نواز واقع ہوئے ہیں ہمیشہ ہماری عادت یہ ہے کہ مہمانوں کا قیال رکھیں اس لیے ہم کو قیال رکھنا چاہیے اقوال کو کہا کہ قیال تھا دوسرے آقے اور بھی تو شعرات ہیں مگر یہ اقوال نے کیا ہمیشہ ورد زبا ہے علی کا نام اقوال کہ پیاس روح کی بجتی ہے اس نقینے پہ معاف کیجئے میں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے میرے معالج بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یقینا وہ پریشان ہو رہے ہوں گے سوا کی تقریر کی بات یہ تقریر اور پھر اس کے بعد میں نے آج آہد کیا ہے کہ آخری تقریر ایرانیان میں ہوگی اور وہاں بھی جاؤں گا چونکہ جہاں برسوں گزر گئے خدمت کرتے کرتے ان ازاقانوں میں بھی تو جاؤں شاید پھر وقت محلق نہ دے اس لیے چند باتیں سمجھانا چاہتا تھا اقبال کو کہہ کی مجبوری جو کہا کھل کہ تو اب جب شرعہ لکھتے ہوئے پہنچے تو چفلی نے جا کہا بھئی نظم میں یہ کہہ دیا انہوں وہاں حضرت ابراہیم قلیل کے لئے یہ تھا کہ جب انہوں نے جا انہی ظاہبن سورہ صاف انہی ظاہبن الہ ربی سیہدین میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہی میری ہدایت کرے گا ربی حبلی من السالحی پروردگار مجھے ایک بیٹا آتا کر جب یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو باپ نے بیٹے سے کہا بابا جو آپ کو حکم ملا ہے بجا لائیے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں جب باب بیٹے دونوں تسریم کی مندل پر آگئے اور بیٹے نے پیشانی زمین پر رکھ دی ہم نے آواز دیا ابراہیم ہم احسان کرنے والوں کو یہی ظلہ دیتے ہیں اور یہ بڑا انتحان تھا وہ زبہ عظیم ہم نے اس کو زبہ عظیم سے بدل دیا اب اقبال کو دیکھ یہ اس آیت کی دفیر کرتے ہیں کہتے اللہ اللہ باہ بسم اللہ فدر معنی زبہ عظیم آمد پیفر اب کوئی باہ بسم اللہ کے مطالق پوچھے تو اقبال تو اقبال ہم نے تو کوئی تفسیر نہیں کی وہ فدہ ناحوب بزبہ عظیم ہم نے اس کو زبہ عظیم سے بدل لیا مطالقاً اور دکھلا کر دنیا سے براہ سا الگ کر کے روشناز کریں کہ دیکھو سب صحیح سب موجود مگر یہ نفارہ یہ سارے مسلمان یہ ابنانا یہ نسانا یہ انفدانا الگ کر کے بتلایا آئے تفیر آئی تو بیٹھے بیٹھے کر سکتے تھے پروردگار یہ ہیں نہیں ایک چادر میں لے کے الگ کیا اور کہا کہ پروردگار اللہم حاولاء اہل بیٹی تو اب ایسے پاک اور طاہر نقوس کے مل جانے کے بعد ہم کو ہر منزل پر دھوننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی کو اگر اس عالم میں بھی پاتے ہیں تو ہم یہی سمجھ کے گزر جاتے ہیں شاید کوئی اختلال کی کیفیت ہے شاید کوئی کیفیت آئیتی ہے کہ شاید مرض جسمانی ہے یا کوئی قوت جذب زیادہ ہو رہی ہے یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں مگر علاق کی منزل پر اس لیے ہر کس و ناکس کو نہیں پاتے کہ ہم نے جب وہ مقام تمام دیکھا وہ منزل کمال ولایت کی جب نہ نر میں آئی کہ جہاں صبر کرے تو صبر آوال دیکھے بس اور جہاں جنگ کرے تو شجاعت ندا دے کہ ان ہاتھوں پر وہ بازوں پر قربان ہو گئی تو میں نے آپ کو جہاں کوئی صفت ایسی نہیں ہے کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جس کے لئے محصوب نہ ہو یہ فلطفہ نہیں ہے یہ عام گفتگو ہے اردو عدب کے ساتھ یعنی جبنے صفات حق ہیں اس کے لئے ممثل چاہیے میم میم سے لام ممثل چاہیے اس کے لئے نمونہ چاہیے صفات حق کا ایک نمونہ چاہیے اور اگر وہ نمونہ ہمارے پاس ہے تو اس نمونے کو دیکھو اس نمونے کو آدماؤ اس نمونے کو پہچانو نہیں اور باتیں چھوڑو اس نمونے کے اثر اور نفوس کو دیکھو اس کے اثر و تاثر کو دیکھو تیرہ سو برس سے زیادہ کا زمانہ گزار چکا یہ تیرہ سو تریانوے ہدری کا محرم ہے نا وہ ایک سکھ ہدری کا واقعہ ہے یعنی تیرہ سو بتیز برس گزر گئے مگر اثر و نفوس کو دیکھا دلوں میں کربلا دماغوں میں کربلا شعور میں کربلا نفوس میں کربلا نسلوں میں کربلا اس پیغام ہے کہ چلے جا رہا آج اسی پیغام کو ایک مرتبہ پھر دہرانے کے لئے آشور کی رات آئیے وہ رات کہ جہاں دنیا کہتی ہے کہ ایک رات کی محلت مانگی تھی اور میں نے بارار کیا ہے محلت مانگی نہیں تھی ایک رات کی اور محلت بھی تھی اور سوچو اور سوچو اس چیس ہزار میں سے اگر کل صبح کو ایک بھی میری طرف آ جائے تو وہ آزاد مرد ہوگا وہی ہر ہوگا ایک رات گزر جانے کے بعد ایک آزاد فکر والا آ جائے یہی وجہ تھی کہ آخری منزل پر جب آواز دے رہے تھے کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا اور دھر سے تیروں کی بارش بھی تو آپ کا ایک جملہ ہے یاد لکھنے کے قابل رجال فرمایا اگر مسلمان نہیں ہو نہ صحیح ارے مرد آزاد تو بنو مسلمان نہیں ہو نہ صحیح فکر تو آزاد ہو ہر طرف سے تیر برساتے ہو یہ مردان کی ہے اکیلا ہوں اکیلا ایک آدمی لڑنے کے لیے آئے تو معلوم ہو تلوار کیسے چلتی ہے بہرحال آخری منزل تھی عزیز نہ رہے رفیق نہ رہے ساتھی نہ رہے ساتھ کے کھیلے ہوئے نہ رہے بتیز برس کا بھائی نہ رہا اٹھارہ برس کا لال نہ رہا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں یہ شب عاشور کی ملس نظر کر رہا ہوں نظر کر رہا ہوں ایک شہزادی کی جس کو بظاہر کوئی غبت نہیں معلوم ہوتا ہے مگر اب آپ میری تقریر سے سنیں گے اور استفادہ کریں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ وہ شہزادی ہے جس نے صابر کیا اور غضب کا صابر کیا اس شہزادی کا نام ہے ام رباب ام رباب اس بیبی کے دو بچے ہیں ایک چھے مہینے کا بچہ علی ازغر ایک تین برز کی بچی سکینہ وہ وقت آیا کہ ام پلزوم وہ بلا کے کہا ام پلزوم وہاں کہیں رباب کھڑی ہے کہاں بھیجیتی ہوں بھیجیتی ہوں رباب باہران کہاں رباب پانی مانگنے کے لیے گیا تھا تیرے بچے کو پانی نہیں مل پتا رباب یہ تیرا بچہ ہے مگر رباب ایک وعدہ کر لے صبر کرے گی نا صبر کرے گی کہاں والی صبر کروں ہاں والی صبر کروں اس لئے رباب میرے ساتھ آؤ اگر کائناس میں کوئی آئیسا باقیہ آپ کی نظر میں ہے کہ مانگنے کے لیے گرد میں دو پیتا بچہ جس کے گلے میں تیر پیوس آگے آگے حسین کچھ دور چلے تلوار کو کھینجا ننی سی قبر کھو دی کر باہر بچے کو دے دے ماں نے بچے کو دیا باپ نے دفن کیا مٹی ڈالی دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کے کہاں زمین کربلا ماں کی گوھر سے لے کر تیرے حوالے کر رہا ہوں زمین کربلا اس امانت کے قیار رکھنا اور یہ کہہ کہاں رباد جاؤ خدا حافظ رباد گئی مگر اب بی بی نے صبر کیا اور ایسا صبر کیا جب بی بی کو یقین ہو گیا کہ میرا بچہ تو دفن ہو جگا میرا بچہ تو دفن ہو جگا بی بی کو اطلاع دی کہ ان شہیدوں کے سر نیزوں پاہا دے بی بی کو یقین تھا میرا بچہ تو دفن ہو گیا مگر یعنی محرم کو جب خافلہ دلا تو دیکھا علی ازغر کا سر بھی نہ کرنے دا یہ آخری مجلس ہے شہزادی نے صرف اتنی آواز دی میرے لال تم بھی ساتھ ہو کوفہ آئیں کوفہ سے شام آئیں شام میں بچی مر گئی یہاں بیٹے کو سامنے دفن ہوتے ہوئے دیکھا وہاں بچی قید کھانے میں آنکھوں کے سامنے دفن ہوئی دو واقعات دیکھ کے جب کربلا واپس آئیں اور جب زینب نے بھائی کی قبر کو سلام کیا تین دن رہ کے جب خافلہ جانے لگا اور بی بیاں سوار ہو گئیں تو ملک زینب نے دیکھا ایک بی بی قبر سے لپتی ہوئی ایک بی بی قبر سے لپتی ہوئی ہے پوچھا کون بی بی ہے کہ شہزادی یہ ام میرا باب ہے یہ ام میرا باب ہے واپس آئیں کہ بھابے بھابے مدینہ نہیں چلیں گی کہ شہزادی اب مدینہ میں کیا کروں گے اب مدینہ میں کیا کروں گے ایک بچی میری شام میں میرا ایک بیٹا یہی یہ میرے والی کی قبر بی بی میں نہیں آتی مدینہ منونہ کیا کروں گے مدینہ میں کیا کروں گے مدینہ میں میری شامدنہ بیٹای پیدا مدینہ میں کیا کروں گے مدینہ میں کیا کریں گے